سلام علیکم باندستان کونی شیف ہے جاپان میں بین کی گھر آیاود تھا ابھی جا رہا ہوں چھٹی تھی میرا کزن آیا ایسا ہم کہتا ہے وہ ذرا دوڑی چیزیں لینی ہیں میں نے کہا چل ہوں آج میں لفٹ سے بھی جائے سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہوں تو آج میں خود ہی کہتا ہے سیڑھیوں سے نیچے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ نیچے لینے میں نے کہا کہ انگیٹ ہی نہ جاؤں ابھی ہوا ہے کہتا ہے کہ چیزیں وغیرہ لینی ہیں جاتے ہیں بزار سے زیادہ میں نے کہا چلے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم جو آ رہے ہیں کیا اس نے لینا ہے میرے خیال سے اس نے جا رہا ہے کہ سودہ وغیرہ لینا ہی ہے کیا لینا ہے تو بس وہ جا رہے ہیں وہ ہے اس کی بائیس ہے اس کی بیٹی ہے نیسا تو جاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں موسم بھی بہت پیارا ہے بارش ہوتی بھی ہے لگتار اب جو ہے بارش ہوتی ہے دو دن بعد تو آج شکر ہے موسم اچھا بھی ہے اور انجوائے والے موسم ہیں جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی ابھی ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے تو یہ جو ہے یہاں پر پٹرول فٹ چالنا پڑتا ہے تو ہم ابھی جا رہے ہیں سودہ لینے کے لیے تو یہ دیکھنا یہاں پر پٹرول فٹ ٹال ہے یہ چالنا میٹر تو یہاں پر خود ڈالنا پڑتا ہے پٹرول جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی طرح پیسے دیں گے اور آپ کو پٹرول ڈال دیں گے یہاں پر اس طرح ہے کہ خود پٹرول ڈالنا پڑتا ہے تو یہ پٹرول ڈال رہا ہے اس کے بعد پر ہم لوگ آگے ہی جائیں گے یہ دیکھنا ہے یہ پٹرول ڈال رہا ہے ابھی جس ہی بند ہوگا تو آپ نہیں یہ پٹرول ڈال چکا ہے اور آپ جو آپ پاس اس میں لگ جائے گا کھڑی کار دو مطلب اس کے علیہ دا پیسے ہیں اور آپ خود بھی دو سکتے ہیں سیل سروس میں اور اگر اس طرح آپ نے دلوانی ہوں تو یہ جو ہے دیکھیں آپ گاڑی در کھڑی کار دیں اور یہ اس طرح اندر سے صاف ہوتی رہتی ہے یہ ساتھ میں اس کے پر مطلب وہ لگے میں ہیں پانی پھرنے والا اور یہ آپ کو دکھاؤں تو یہ گاڑی کے اندر بندہ بیٹھ ہوتا ہے جس کی گاڑی ہوتی ہے اس طرح یہ گاڑی صاف ہوتی ہے اور مطلب سروس ہو جاتی ہے یہ گاڑی یہاں پر پہنچ گئے تو یہ بیساریا مرے ساتھ ہے تو وہ گاڑی کھڑی کی ہے تو یہ سٹور آگا ہے تو یہاں پہلے بھی یہاں پر آئے تھے تو آج کزر نے سودھا لینے سالیہ بولو بولو کیا حال ہے کیا حال ہے بولو پاکستان میں سب ٹھیک ہیں چیزیں میں سب ٹھیک ہیں کو میں چیزیں لینے آئی ہوں اور یہ دیکھیں نسا بھی آگیا ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں سوئی بھی ہے تو وہاں بہت جا رہے ہیں چلو ساریاں یہ دیکھیں سارے فروٹ وغیرہ پڑے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا ہے لیکن آج پر یہاں پر آئے ہیں تو میں نے کہاں چلے دوبارہ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو آپ جپانی بھی بڑے یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اکیلے بھی لگے میں ایک سو ٹیس روپے کے ایک سو چاس ہو گئے ٹیکس کے ساتھ یہ دیکھیں چیزیں اور یہ اناناس لگا ہوگا ہے اناناس چار سو اٹھانوے اور پانچ سو سنتیس روپے کا یہ اتنا بڑا اناناس ہے باقی چھوٹے والے تین سو اٹھانوے روپے کے مطلب ٹیکس کے ساتھ دس بیس روپے اور بڑا آنے آپ لو یہ سبزیاں وغیرہ یہ مرچے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ مرچے ہیں اور مرچے چار سو اٹھانوے روپے اور پانچ سنتیس روپے کی ہے یہ گنی چون نہیں میرے خیال سے ہماری درجن کے حساب سے اور پیاز ایک سو اٹھانوے روپے کے لگے ہوئے ہیں اور ساتھ دو سو دس کے ہو جائیں گے اور یہ چھوٹے والے پیاز چھوٹے والے پیاز بڑے مہنگے لگے ہوئے چھوٹے والے پیاز پتہ نہیں کیوں اتنا مہنگ ہے اور یہ کیا ہے یہ مشکرین طرح بھی ہے کھپر ہیں کھٹو ہیں اور یہ مولیاں دیکھیں کتنی بڑی بڑی لگی ہوئے ہیں مولیاں یہاں بہت مزیق ہوتی ہیں یہ مولی میں خیال سے اٹھانوے روپے کی ہے اور یہ آگے ایک سو ٹھارٹ آٹھ کا یہ ہے پھر ساتھ یہ شملہ مرچے پڑی ہوئے ہیں یہ بھی ایک سو پانچ روپے کی شملہ مرچے یہ بینگل پڑے میں سیکرہ ہیں اور آگے یہ میں نے خواہ سے وہ سبزی ہے یہ پراتھے لگے ہیں اور یہ ساتھ چکن کے پیس ہے میرے خیال سے یا سبزیوں کے موموز ہے میرے خیال تھا ہاں یہ موموز لگے میں ہیں اور یہ 800 سیڈ پیک ہیں گرین گلٹن فری بھی ٹیپل کی عوضہ اور ساتھ یہ پراتھیں ہیں یہ 200 سیڈ پیک ہیں اور یہ ساتھ بیف کیوب سیگ لگے رہے ہیں یہ 600 سیڈ پیک ہیں اور یہ آپ کو یہ بلیک والی مرگی تکھاتے ہیں جو کالی مرگی ہوتی ہے جس کا گوش بھی کالا ہوتا ہے تو یہ 116 روپے کی کتنے گرام ہے مطلب یہ ایک پیس ہے مطلب یہ آپ کو بتاہتا ہوں یہ پیس جو ہے 116 روپے پہا لگی ہے مرگی چودہ سو گرام دیکھیں کتنی زیادہ مرگی ہے اور 644 روپے کی سمجھے ٹیٹھ کلو پاکستانی بنجل جی اور یہ تیرہ سو گرام ہے یہ چھ سو تین روپے کی اور آزار تیرہ سو گرام آئیے بھی پائنسہوں چھ سو تین روپے کی اور آگے پھر کلو مرگی یہ دیکھیں چکن ساتھی آپ بتانی یہ کیا ہے یہ بھی کچھ ہوگا چکن حاضر چھوٹا والا اور یہ 324 روپے کی ہے یہ انڈے لگے میں ہیں یہ چھ انڈے جو ہے 170 روپے ہیں اور یہ بھی کچھ انڈے یہ 180 روپے کے ہیں اور یہ چھ انڈے جو ہے 250 روپے کے ہیں بارہ اور یہ والے انڈے اس کی تو کیمت نہیں لگی بھی only one پہ کی will be sell per family یہ 270 روپے کے ہیں یہ دس انڈے ہیں آپ کو دیکھاؤں تو فروزن سبزیاں ساری لگی ہیں یہ فروزن سبزیاں اور یہ سارا بے کے ہم نے اسمان لے لی اور یہ نان بھی ہیں ان کو تل کے کھائیں تو بہت مزے کے ہیں اور جو بندی اکثر جو ہے کہتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ پڑی ہوئی ہے کجور پڑی ہوئی ہے مکھن بھی ملتا ہے ہر چیز ملتی ہے حلال کی اور اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ٹک ٹاک پہ تو بھائی لگے ویڈیو کہتے ہیں کہ جاپان میں آپ کو بہت کم چیزیں ملتی ہیں دنیا کی آر چیز ملتی ہے تو وہ پتہ نہیں کدہ رہتے ہیں جاپان کون سے کونے میں کہ وہاں پہ نہیں ملتی ہے ایسا ہے ہی نہیں جاپان کونے میں اب علال فوڈ ہے اور آر چیز ملتی ہے دیکھیں ہم نے پاکستانی علال چیزیں نہیں اور پاکستان کی ہیں آر چیز اور مطلب کوئی پرشانی باری بات نہیں ہے پاکستان جاپان میں کھانے پینے کی ٹوٹل چیزیں ملتی ہیں یہ جس نے بات کی ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے مطلب ساری چیزیں دیکھیں پاکستانی لباس پہ لگے ہوئے ہیں تو ہر چیز ملتی ہے سارے چاول رگے میں یہ کلو کا پیکٹ ہے مہران کا اور یہ جو ہے پڑا پیکٹ ہے اس کا میں آپ کو ریٹ دکھاؤں تو یہ دوہزار تیس روپے کے پانچ کلو چاول ہے اور ساتھ میں یہ بھی مہران کے ہیں اور اس سے اکیس سو تیس سو بائیس ہے اور یہ بھی تیس سو بائیس ہے اور آگے جو جو جاپانی چاول لگے میں ہیں اور جاپانی چاولوں کی خاصیت ہے کہ یہ بہت طاقتوار ہے کیونکہ یہ لوگ تو کھاتے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے صرف چاول ہی ہیں تو اس وجہ سے ان کے چاولوں میں بڑی طاقت ہے جی ابھی سارا سامان لینے کے بعد تو یہاں پر جو ہے خود جو ہے شاپر لینے کے اپنے چیز ڈالنی ہوں یہ دیکھیں سارا ہی اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں اس کے لئے یہ سارا کچھ اٹھائے گا اور یہ شاوز شاوز اور یہ چیزیں چیزیں اپنے باہر ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر گرمیاں اور گوش آپ نے لیا ہو تو آپ یہ یہاں سے شاپر اٹھا کے اور یہاں سے یہ برف اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ دیکھیں برف پڑی ہوئے تاکہ آپ نے جیدر جانا اور گوش خراب نہ ہو آپ کا یہ دیکھیں آپ نے کتنا کچھ بنایا ہوتا ہے انہوں نے سہولت کے لئے ابھی ہم نے سارا سودا بغیرہ لے لیا ہے تو اب جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس تو ابھی اس کے علاوہ آپ تنی کے در جائیں گے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی نیکس ہم لوگ جیدر گئے جس چیز گئے